بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں بھی چھپکلیاں دیکھی اور ہمارے کمرے میں چھپکلیاں جو نکلتی نہیں ہیں اور ہم بھگانے کی کوشی کرتے ہیں وہ بس کہیں چھپ جاتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے سامنے آکے تو اس طرح کئی چھپکلیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں اپنے کمروں میں تو اس کیا کیا کوئی اس کا حل بتائیں کہ چھپکلیاں گھروں سے نکل جائیں اور اس کے نقصان کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں چھپکلی کے کیونکہ یہ زیادہ تر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی جس میں پلسٹر نہیں ہوتے تھے ویران سی جگہ ہوتی تھی تو وہاں یہ چھپکلیاں زیادہ ہوتی تھی لیکن اب بڑے بڑے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چھپکلیاں موجود ہوتی ہیں یہ نوست ہے اور یہ بہت زہریلی ہوتی ہے اسی بارے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہیں کہ آپ جو نے فرمایا کہ رات کو جو اپنے برطن ہیں وہ ٹھک دیا کرو اور اٹھے رکھا کرو اس کی بہت بڑی حکمت ہے جو میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آپ نے چھپکلی کا خاص طور پر اشارہ کی ہے کہ چھپکلی گھر میں اکثر ہوتی ہیں کہ یہ اتنی زہریلی ہوتی ہیں اگر کسی برطن سے بھی یہ گزر جائیں تو وہ اس میں زہر اس کا جانے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ اس برطن میں پانی پی لیں تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اتنا خطرناک یہ بعض دفعہ اس کا زہر ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زہریلی ہوتی ہے سام سے بھی زہریلی ہوتی ہے یہ چھپکلی اچھا ایک واقعہ حال میں پیش آیا کہ مجھے ایک کال آئی تو اس نے بتایا کہ ایک چھپکلی تھی میں نے اس کو مار دیا چھپکلی کو کبھی نہ ماریں ماریں نہیں آپ یہ کریں کہ آپ کے گھر میں اگر چھپکلیاں ہیں آپ ہر روم میں آپ جو مور کے پر ہیں آپ یہ رکھ دیں مور کے پر یہ رکھ دیں انشاءاللہ چھپکلیاں جو ہے نا وہ آنی بند ہو جائیں گے جو موجود ہیں وہ چلی جائیں گے یہ بہت آزمودہ بہت ہی آزمودہ ہے اور ہمارے میں نے پرسوں دراز سے یہ لوگوں کو یہ بتایا ہے تو چھپکلیاں اس گھر میں پھر نہیں آتی ہیں آپ مور کا پر لیں اور مور کے پر سے وہ چھپکلی کو ایسے ایسے کریں تو وہ چھپکلی وہاں سے آستا اس کو باہر تک نکال دیں باہر نکل جائے گی دوبارہ انشاءاللہ وہ نہیں آئے گی تو اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ لڑکی نے چھپکلی تھی میں نے اس کو مار دیا جب میں نے مارا تو میں دیکھتی ہوں کہ پانچ دس من کے بعد نہ جانے کہاں سے اتنی چھپکلیاں آگئی کہ میرا پورا کمرہ چھپکلیوں سے بھر گیا اور میں چھپائی بیڈ پر بیڈھی ہوئی تھی اور میں چیخیں مارنے لگی چلانے لگی شوہر میں جانے گھر والے آگے گھر والوں نے دیکھا کہ چھپکلیاں ہی چھپکلیاں تو انہوں نے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا استفعار کی تصمیح کی یہ ہے تو یہ ہوا اس سے یہ ہوا کہ وہ چھپکلیاں غیب ہوگی کیونکہ وہ چھپکلی نہیں تھی بلکہ وہ جنات کا بچہ تھا تو اس نے مار دیا اور اس کی پھر جو فوج تھی دائیں بائیں بیٹھی ہوئی وہ سب نکلا آگئی یہ بھی ہوتا ہے کہ چھپکلی جنات وہ چھپکلی کی شکل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں تو اب ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ جو چھپکلی ہے یا یہ جنات ہے یہ کیا ہے تو لہٰذا اس کا بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں اگر آپ نے جان چھڑانی ہے ان چھپکلیوں سے تو انشاءاللہ جان چھڑ جائے گی ہمیشہ کیلئے چھڑ جائے گی اور مور کے پر ہمیشہ لگا گے رکھیں اور چھپکلیوں کا آنا ہمیشہ بند ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے چھپکلی آپ کو تنگ کر رہی ہے تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اس کا آپ کے سوال کا جو مسئلہ ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں اور کمرس میں جائیں لکھیں ہم پیش کریں گے ملتے ہیں اگر آپ قرآن میں السلام علیکم و حت اللہ و برکاتہ